اپنے ارشاداتِ آلیہ کو بیان فرما رہے تھے وہ نہ تو یہ چاہیے تھا کہ ہم صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امہاد المومنین اور بلحسوس صدیقہِ کائنات سلام اللہ علیہہ کی شان کو بیان کرنے والے اس حدیم الشان حدیب کی تقریب سے مستفید ہوتے لیکن سچی بات یہ ہے کاریساہ نے ذرہ نوازی کا مظامرہ کرتے ہوئے وہ اس لافظائی کے لیے اپنی گمتگوں کو بہت زیادہ مپسر کر لیا اللہ تعالیٰ ان نقابلین کے سائے کو ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت والی اللہ تعالیٰ ان کو حمد والی جرورت والی استقامت والی اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت والی زندگی سے بھر عبر فرمائے یقیناً یہ لوگ ہمارے مسجد کے لیے مطاب و سنت کی ترجمانی کے لیے کساسے کی حسیت رکھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرز و کرم سے یعنی ہی کی سرپرستی کے اندر کتاب و سنت کی دعوت مواب احباب تک پہنچاتے ہیں حضران اکرامی قدر قدرشتہ سال اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات اور معروضات کو پیش کرنے کی سعادت سے برابر فرمایا اس سال میں نے حضرت مولانا عبدالعفور جہلوی اور حضرت مولانا محمد بندی رحمت اللہ علیہ کے مسلد نشین اپنے برادر عزیز حافظ عبدالحمید حافظہ اللہ سے مادر کی تھی لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو چھوڑ منظور تھا اور میں یہ بات سمجھتا ہوں میرا یقیدہ ہے میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ فعال علماء یورید ہیں کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے مالی میں کائنات کے عمر سے ہوتا ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ایزن سے ہوتا ہے حضرت اکرامی قدرش اچھی بات یہ ہے قدو تک بھی میرا جہلم میں آنے کا پروگرام نہ تھا لیکن نہ جانے مولا اکرامید کے پھون نے میرے اندر دوبارہ جامعہ ستیابی کشش اور محبت کو پیدا کیا اور میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے حاضری لگوانے کے لئے حاضر ہو گیا حضرات اکرامی قدر آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لئے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پتر کرن سے ہم ایک علمی ایک منحلی اور ایک دلیل جو پر قائم جماعت ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ازاد عطا کیا ہے کہ ہم کی در ادھر کی بات کیلو کال کی بات یا بغیر کسی تحقیق کے بات کرنے کے قائل نہیں غلطی ہم میں ہو سکتی ہے سیل ہم سے ہو سکتا ہے نسیان ہمارے در موجود ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے منحلی بات کا اللہ تعالیٰ کے پتر کرن سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں پتی بات کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ بلکہ دریل قطعی کے سامنے آ جانے کے بعد اپنے سر کو چھکا کر کائنات کے لوگوں کے سامنے اس بات کو پرمنا طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مستق ہمارا منحج نازمہ شہید کی گنابت کا نام ہے ناجزدانی شہید کی جرد کا نام ہے ہمارا مستق نحافظ محمد گوندرمی کی تدریس کا نام ہے ہمارا مستق و منحج نابشی امام کی امامت کا نام ہے بلکہ ہمارا منحج و مستق یارب کے قرآن کا نام ہے یا کالی کمی والے کے فرمان کا نام ہے حضرات اکرامی قدر اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ہمیں یہ صارتی ہے کہ ہم کمزور ہونے کے باوجود اور ہم نادعہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس دوڑے پڑا شوٹ کے اندر بھی کتاب و سنت کی شما کو جلا رہے ہیں رب کے قرآن کی آیات کو سنا رہے ہیں کالی کمی والے کے فرامین کو بیان کر رہے ہیں اور جینب کے لوگو سن لو آج ہم دوبارہ اس برولے کا اصحار کرنے کے لیے آئے ہیں ہم جب تک زندہ رہیں گے یا رب کے قرآن کی بات کرتے رہیں گے یا کالی کمی والے کے فرمان کی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ کرتے رہیں گے حضراتِ قرآنی قدر میں آپ کے سامنے آج ہم دوبارہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے کرمبرِ زمان حضرتِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ اور سیرتِ طیبہ کے بعض قریبوں کو آپ حضرات کے گوشت دار اللہ و جل بصیرت کرمے کے لیے آیا ہوں حضراتِ قرآنی قدر ہر کسی کی نسبت کالی کمی والے کے ساتھ اپنے اپنے انداز کی ہے حضراتِ قرآنی قدر جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور رحم اللہ تعالیٰ کے امد و کرم سے تکفیر کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہماری دعوت اسلام کی دعوت ہماری دعوت غلطیوں کی نشان بھہی کی دعوت ہم تکفیر کے قائل نہیں ہم تکفیر کو پھلانے والے نہیں لیکن حضراتِ قرآنی قدر واقمہ بھی نعمتی رب بھی کا فہد جس قدر ہمیں یہ بات کہنے کا پورا حق حاصل ہے کہ دنیا کے اندر ہر کسی کی نسبت نادی کمی والے کے ساتھ اپنے اپنے انداز کی ہے حضراتِ قرآنی قدر کسی نے کمی والے کا کلمہ پڑھا کرنے پڑھنے کے بعد کسی کو بڑا مانا کسی نے کمی والے کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو بڑا مانا لیکن کیا لیا اس کا ترہ انتیاز ہے ہم نے کمی والے کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب کو اس سے چھوٹا مانا ہم نے بڑا اگر مانا تو اس کو مانا جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا بادرز خدا بزرگ دوری قصہ مختصر کہ زمین کے پر اللہ تعالیٰ نے جتنی محروقات کو پیدا کیا ان کا قدم نیشے ہے کالی قبلی والے کا قدم شاہ ہے حضرات اکرامی قدر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمالا کا پہاڑ اپنی بلندی کے باوجود حضر رسول اللہ کے تشخص اور ان کی قدو قامت کا مقامہ نہیں کسکتا ہمارا عقیدہ یہ ہے بادرز خدا اپنی رامی کے باوجود حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے مبارک کی صبح رفتاری کا مقامہ نہیں کرسکتی ہمارا عقیدہ یہ ہے سورج اپنے جلال اور تمامت کے باوجود وزہا کے چیرے کی عظمت کا مقامہ نہیں کرسکتا ہمارا عقیدہ یہ ہے گلاب اپنی سڑکی کے باوجود کہ نارکی ان کے لبھی کیا کہیئے کہ پنکھڑی گلاب کیسی تھی حضر رسول اللہ علیہ وسلم کی قدر گلاب اپنی ہشبوب کے باوجود اور اپنی رنگت کے باوجود اس صاحب شمال کے لحوہ مبارکہ کی حسن اور اس کی دل ربائی کا مقامل نہیں کرسکتا حضر رسول اللہ علیہ وسلم کی قدر ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات میں محبود بنانے کا صحیح معنوں میں حق اگر کسی کو حاصل ہے تو تنہا کالی کملی والے عقیدہ کو حاصل ہے حضر رسول اللہ علیہ وسلم کی کلامِ حمید میں تین مرافعہ نے محبت کا لگتیا ایک اس بھی اپنی عداد ہے اور اس کی عزاز سے ہماری محبت کا علم کیا ہے واللزین آمنوا اشدو حقا للہ کہ جو اللہ قبارک و تعالی والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ قبارک و تعالی سے تہائی شہید ہوتی ہے دوسرے مرگر محبت جہاد تھی سمیل اللہ جہد جس کو ترحقی کر تیسرے نمبر پہ ذکر کیا گیا لیکن میں دوسرے کا ذکر کس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے نسولین کا نام ہے حضر رسول اللہ قدر جہاد تھی سمیل اللہ کی محبت بھی ہر محبت پہ بائک ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارے منحج کا نام ہے ہمارے بستور کا نام ہے اور حضر رسول اللہ قدر جہاد کی باتیں کرنے والے بہت سے لوگ جہاد کی بات کو چھوڑ چکے ہیں لیکن حضرت شہید ملت کے بیٹے آلی صبر کا علاق کرنے کے لیے آئے ہیں جب تک زندہ رہیں گے جہاد تھی سمیل اللہ کی عظمت بھی جنکت بجاتے رہیں گے شاہد اللہ اور پاکستان کی عسکری اداروں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں انڈیا جو پاکستان کا دشمن ہے اور جس نے کشمیر کے مرگزاروں کے پر کشمیر کے سبزاروں کے پر کبزہ کیا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم ہے انڈیا کا علاج نہ بیان باوی سے ہوگا نہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاگرہ سے ہوگا افواج پاکستان جہاد کا اعلان کریں اللہمار شہید اور حقیب و رامان کے پیٹے سروں پر کفن بان کے نکلیں گے ہندو کی مرمت کے جدبہ لے کے نکلیں گے اور انشاءاللہ حقیقی معنوں میں جانوں کو نشاور کر دیں گے لیکن جہاد بھی شبیل اللہ کو تجھ کرنا گوارہ بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی علوہیت پر ہوتے ہوئے ہماری محبت کسی غیر اللہ کے ساتھ نشاور کر دیں گے لیکن جہادا یو حبو ناہم کا حب اللہ واللہ زینہ آمنو اشتدو بللہ روح زمین کے پر غیر اللہ کے پجاری اپنے بدوں سے محبت کرنے والے اور اہلِ توحیر پروردگاری آلم سے محبت کرنے والے ہیں اور جہاں پر تعلق ہے محلوقات کی بات کا محلوقات مثل ہمیں بڑوں سے محبت ہے بڑوں سے پیار ہے ہم حسینہ گیر محرم سے پیار کرنے والے نہیں ہم شراب سے پیار کرنے والے نہیں ہم رکس و شروع سے پیار کرنے والے نہیں ہم جول اور کنبار بھابی سے پیار کرنے والے نہیں لیکن ہمیں پیار ہے علامہ صحیح سے پیار ہے ہمیں پیار ہے عقابلین علماء احمد حدیث سے پیار ہے ہمیں پیار ہے ترجمہ سنت احمد بن حمد سے پیار ہے ہمیں پیار ہے جبلالہفز امام پخاری سے پیار ہے ہمیں پیار ہے محدث امت امام مسلم سے پیار ہے ہمیں پیار ہے امام دارو الحجرہ امام مالک سے پیار ہے ہمیں اپنی ماں سے پیار ہے اپنے بہن بھائیوں سے پیار ہے اپنے چگر کوشوں سے پیار ہے اپنے بیٹے بیٹیوں سے پیار ہے اپنے دکان بکان اور سرمایے سے پیار ہے لیکن حضراتِ قرآمی قدر آج آپ کے سامنے میں seaweed لائن کو کھیسنے کے لیے آیا ہوں روہ زمین کے اوپر جتنے پیار حرام ہیں وہ تو حرام ہی ہیں غیر حرم کا پیار حرام ہے شراب کا پیار حرام ہے چوہے کا پیار حرام ہے کمار بھازی کا پیار حرام ہے سون کا پیار حرام ہے لیکن جو پیار حلال ہے جو باپ کا پیار ہے جو بیڑے کا پیار ہے جو بھائی کا پیار ہے جو اہلے ہانا کا پیار ہے جو رفیقہ حیات کا پیار ہے جو دکان کا پیار ہے جو دکان کا پیار ہے ربے کعبہ کی قسم ہے اگر یہ پیار بھی کالی دنی والے کے پیار سے پڑھ جاتا ہے یہ پیار بھی خیال ہے یہ پیار بھی بھراہ ہے روح زمین کا وہی پیار ہزار ہے جو نیچے اور جنگی بھالے کا پیار اونشہ ہو جارے تکبیر جارے تکبیر جارے تکبیر جالے مصطفی جلالہ عظمتے مصطفی جلالہ جالے صحابہ جلالہ عظمتے صحابہ جلالہ اللہ بائیب تساملہ ایدہیر صاحب جلالہ میرے بائی نعمتے صحابہ کا نعرہ لگا کر میرے زموں کو قریدہ ہے ہمیں صحابہ سے نہیں پیار ہے تو کاری بھالے کی بجا اور حضر آتے کے رامی قدر میں جیلم قدر پھر وہ بات کرنی پڑتی ہیں مولانا عبد الحمید کو میں نے پیشنی بھالی بھی دعویہ بنا کے کہا تھا اور آج پھر دعویہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں جیلم کے اندر ایک بیٹا ہوا شخص اہلِ بیعت کے ایک ہیسے کے پیار کی بات بگتا ہے لیکن صحابہ کے پیار کے بارے میں اہلِ حدیث اور اہلِ سنت کو نقب کرتا ہے اور سن لے جب تک اہلِ حدیث اور اہلِ سنت کو ایک پہزند بھی زندہ ہے اہلُ بیعت کی محبت کو بھی زندہ بانت کہتے رہیں گے اور احمدِ صحابہ کے ڈنکے بھی بجاتے رہیں گے ہمیں شares کو لے اندرینی کریں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں شاہ شاہ پیال لو حدیث کی شاگردوں کے ساتھ پیار ہے اور جہل امکالو توہیں مولانا محمد مدنی کے ساتھ پیار ہے مولانا عبدالفور جیگنی کے ساتھ پیار ہے ان کے رفاقہ سے پیار ہے حضرات بات کو آگے بڑھاتا ہوں بات کو سمجھئے جو حناف ہیں انہیں حضرت امام ابو حنیفہ سے پیار ہے اور امام محمد سے پیار ہے کالی ابو یوسف سے پیار ہے اور آلالہ دی اس بات تمہیں ابن تیمیہ سے پیار ہے ابن قیم سے پیار ہے ابن قصیر سے پیار ہے ترجمان سنت احمد بن ہمبل سے پیار ہے ان کے کلامیہ حضرات امام بحاری اور حضرت امام مسلم سے پیار ہے اگر ہم کو امام ابو حنیفہ امام ابن تیمیہ امام احمد ابن ہمبل کے کلامیہ اور شگیتوں سے پیار ہے اور رب کعبہ کی کاری کملی والے کے شگیتوں سے کہیں بڑھ کے پیار ہے حضرت آدھے کر آمی قدر یہ کس طرح کی بات ہے کہ ہم اپنے اپنے اماموں کے تلاملہ اور ایسی صحبت میں اٹھنے والوں سے پیار کریں اور جو کملی والے کی صحبت میں بیٹھے رہے ہیں ان کے بارے میں نکت رکھیں ان کے بارے میں نکت کریں ان پہ چھرا کریں ان کے ایپوں پر ٹھولنے کی خوشش کریں اللہ نے تیسری جماعت کا نکت دیا جو مہادرین اور انسار کے بعد آئی جنہوں نے الفاس کہے تو کیا کہے رب بنو پھر لنا ولی مخوانن اللہ زینا حضرات اگرامی قدر تم مہادروں میں شامل نہیں تم انساریوں میں شامل نہیں لیکن تم اہل ایمان میں ضرور سامل ہو سکتے ہو جو مہادرین اور انسار کے لئے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں حضرات اگرامی قدر اگر تم کچھ رصیب ہو تو تمہارا شمار اتیسری جماعت پر ضرور ہوگا اور اگر تم تیسری جماعت میں شامل نہیں تو تم اپنے رصیب جو پر ہونا چاہتے ہو تم اپنے رصیب کے بارے میں گھروں پھکر کرنے کی ضرورت ہے حضرات اگرامی قدر دالی تپنی والے آقا اور آج میں یہ بات کی اللہ پہلی پسیرت کیا جا چاہتا ہوں محلوم رہا بات کرتے ہو حضرات اگرامی قدر ہمارا نمکہ نظر وہی ہے جو کالی کملی والے نے بیان فرما دیا خیرن ناس کرنی سم اللہ زینا یلونہم سم اللہ زینا یلونہم رب کعبہ کی قسم ہے بہترین لوگ کائنات کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالی کملی والے آقا دی زیارت کی ہے کالی کملی والے آقا دی زیارت کرنے والا جو شخص بھی ہے وہ خیرن ناس میں شامل ہے حضرت صدیق نے آقا کے چیرے کی زیارتی ہے حضرت بارہود نے آقا کے چیرے کی زیارتی ہے حضرت زنہ رین نے آقا کے چیرے کی زیارتی ہے حضرت علیہ مرتضاء نے آقا کے چیرے کی زیارتی ہے حضرت امیر مواویہ نے آقا کے چیرے کی زیارتی ہے حضرت حسنین کریمین نے آقا کے چیرے کی زیارتی ہے اکت اللہ ابن اطباس نے آقا کے چیرے کی زیارتی ہے مہدیس امت حضرت ابو حریرہ نے آقا کے چہرے کی زیارتی ہے فقیل عمد ابن مسعود نے آقا کے چہرے کی زیارتی ہے اور جب تک آئند حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے حیرم ناس کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ حضر آدھ اکرامی قبر کیا حیرم ناس کا دفاع کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کیا حیرم ناس کے دفاع کے لئے اپنے سینوں کو تاننے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ قرم قصاص صاحبہ کی عدمت کی تاریخ اور اگرم ملتے رہیں گے زبان قصاص صاحبہ کی عدمت قابلہ کرتے رہیں گے تیریون کی شکریم کے اوپر صاحبہ کو زندہ بات کیتے رہیں گے جل سمجھتی ماں جلوسوں کے لئے صاحبہ کو زندہ بات کیتے رہیں گے جس کی نسبت کالی کملی والے کے ساتھ ہے اس کی عدمت کا پھرینہ لہراتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ 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 صدح 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 ابو پاک ابو پاک ابو پاک مادی انکرام حضر آنے کرامنی قدر ایک ہی تو مرکت محبت ہے جس کے چلے جانے کے بعد ہم نے پوشت جیسے کسی اور مرکت محبت کو بنایا ہی نہیں ہے مالا دن دہورو وما دین ابی مشلہی وانا قدعا فاجتنا ندرائی ہی مدتیں پیر گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کملی والے آگا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب جیسا کائناب میں کوئی اور آسکتا ہی نہیں ہے حضر آنے کرامنی قدر کائنات میں لوگوں نے لوگوں کو بہت خوش دیا حکیموں نے حکمت کے نسخے دیئے سپاس سناروں نے پنون چند کے حوالے سے تربیت اور حکمت اعلی کو آنے والی نسلوں کا منتقل کیا بادشاہوں نے انداز سلطانی لوگوں کو سمجھائے مصنفین اور قاتبوں نے تحریر کے انداز بہت پکم کیا مکررین نے تقریر کے ذریعے لوگوں کے دنوں کے اندر شنوں کو لگایا لیکن حضر آنے کرامنی قدر کائی کمری والے نے کیا دیا پنتدھری چندتر نے توال باد کہی اس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا اس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا اس نے قطروں کو ملایا اور دھئیا کر دیا آدمیت دا گر ساما مہیا کر دیا اور ان حرب نے آدمی کا بول بہلا کر دیا حضر آنے کرامنی قدر آدمیت کو مندل اگر ملی ہے اور رب کعبہ کی قسم کالی کملی والے کے نقش پاہ سے ملی ہے حضرات اگرامی قدر جیون کا سریعہ اگر ملا ہے کالی کملی والے کے انداز و اقبار سے ملا ہے زندگی گذارنے کا طریقہ اگر ملا ہے حضرت رسول اللہ کی اداوں سے ملا ہے آپ کے فرامین مبارک سے ملا ہے آپ کی سنت مطارق سے ملا ہے آپ کے رشادِ آلیہ سے ملا ہے حضرات اگرامی قدر جب تک آقا نہیں آئے تھے لوگ ٹھوکڑے کھا رہے تھے اور جب آقا آگے تو آقا نے ٹھوکڑے کھانے والوں کو سیدھا رستہ تکلا دیا اور حضرت حالی نے اس عمر کا اعلان فرما دیا اُتر کر ہرا سے سوہے کوم آیا اور ایک نسخائے کی میاں ساتھ لایا مسے غام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا عرب کر دکھایا وہ بجلی کا کرکا تھا یاس و فہادی عرب کی زمین جس نے ساڑھی ہرا دی حضرات اگرامی قدر حضرت رسول اللہ وہ دعوت کو لے کے آئے وہ اس لاکر پیغام کو لے کے آئے جو آیات اللہ کی دعوت کو لے کے آئے جو تعلیم اور تسکیہ کے دعوت پروگرام کو لے کے آئے لیکن اگر دنیا اس سیاسیات کی بات کی جائے ربے کانپا کی قسم جو انقلاب حضرت آقا لے کے آئے نہ آپ صرف پہلے کائنات میں کبھی آیا نہ آپ کے بعد کبھی کائنات میں آسکتا ہے حضرت رسول اللہ کی قدر وہ گردنے کے کتوں کے سامنے جھپنے والی تھی ان کو اللہ کا ملحاکمین کے آسکانے کا پجھپا دیا وہی لوگ جو بیٹیوں کو جندہ درگور کرنے والے تھے انہیں بیٹیوں کی زنوں کا محافظ بنا دیا وہی لوگ جو شراب کے چھام لڑانے والے تھے ان میں اتنا بڑا اقلاب کو پیدا فرما دیا کہ بلہ زینہ یبی دونہ لی ربیہم سچڑم و قیامہ ان کی راتیں گا گزرتی تھی یا سکتوں میں گزرتی تھی یا قیام میں گزرتی تھی حضرت رسول اللہ کی قدر اور یہ لوگ کہ طبیب پانی پینے پلانے پہ جگڑا طبیب گھوڑا کہ پڑانے پہ جگڑا ان کے دلوں کو آپس میں اتنا جھوڑا اتنا جھوڑا کہ اللہ تبارک بطالہ کے پلو کرم سے ہر ہر ساتھی کو دوسرے کے لیے عیسار کرنے والا بنا دیا وَلَيُنْسِهُنَا عَلَانْتُسِهِمْ وَلَوْا قَانَوِهِمْ حَسَاسَا ان کے اندر عیسار کو اس انداز میں وضیعت کرنا دیا کہ ہر صاحب بھی دوسرے کی جان کے لیے دوسرے کے انفان کے لیے دوسرے کی عزت کے لیے اپنے آپ کو نشاور کرنے والا بن گیا اور حضرات اگرامی قدر ایک دائیں سے اٹھا ایک دائیں سے اٹھا جو آپ کا پیروکار تھا اس نے تو اٹھنا ہی اٹھنا تھا اس نے تو آپ کی بات کرنی ہی کرنی تھی لیکن بیگانے بھی اٹھے کہ اگر فضلو بیمار شائلت بھی الادا فضلو وہ ہوتا ہے جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے مجودہ دنیا کا بہت بڑا مورر جس نے دی ہنڈر کتاب کو لکھا اور اس نے دنیا کی تاریخ کے اوپر اپنے نقوش کو سبت کرنے والی شرسیات کو کلم بن کر دیا وہ بھی اس بات پر مجبور ہوا اس نے آپ کا اگر نام نامی کو پہلے نمبر پر تحریر فرما دیا اور اس زبان کے ساتھ اپنے کلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ادر اس بات کو نشت فرما دیا وہ دنیا انسانیت کا بائید اور نما ہے جو سردگی کے دونوں میدانوں پر نما ہے ہتاپت کی بات دی جائے تو بات تو شیوں بنتی ہے میں اس کو پڑا کیوں نہ مانوں کہ میری نگاہ کا بھی امام ہے میری فکر کا بھی امام ہے دھر میری روح کا بھی امام میں اس کو پڑا کیوں نہ مانوں کہ میری چھلوت کا بھی امام ہے اور حلوت کا بھی امام میں اس کو پڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ عالمِ عربہ کا بھی امام ہے اور عالمِ موجودات کا بھی امام میں اس کو پڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ عالمِ برزر کا بھی امام ہے اور عالمِ حشر کا بھی امام حضرات اگرامی کا درمہ اس کو پڑا کیوں نہ مانوں کہ میری تحصیب کا بھی امام ہے تمتن کا بھی امام کھلیے کا بھی امام ہے نباس کا بھی امام حضرات اکرامی کا دلت بات کو کھلتے کہنا چاہتا ہوں مسجد میں بھی امام ہے بازار میں بھی امام جمعے کا دن بھی امام ہے جمعے رات کا دن بھی امام مندل کا دن بھی امام ہے مربود کا دن بھی امام اتوار کا دن بھی امام ہے اور ہفتے کا دن بھی امام صبحوں کے دھمرکوں کے اندر بھی امام ہے اور رات کے اندھیروں کے اندر بھی امام گرنیوں کا بھی امام ہے اور شربیوں کا بھی امام جھاڑے کا بھی امام ہے بہاروں کا بھی امام اور حضرات اگرامی قدر جو اس کی امامت کو نہیں مانتا نالا تکبیر امام آدم امام عدیر رحمت اللہ امام آدم امام عدیر رحمت اللہ احمد اور احمد مصطفہ اور حضرات اگرامی قدر جو اس کی امامت کو نہیں مانتا جو ایک برس کے لیے نہیں مانتا اور برس کو بڑی دور کی بات ہے جو مہینے کے لیے نہیں مانتا اور مہینہ بھی بڑی دور کی بات ہے جو ہفتے کے لیے نہیں مانتا اور ہفتہ بھی بڑی دور کی بات ہے جو ایک دن کے لیے نہیں مانتا اور دن بھی بڑی دور کی بات ہے جو ایک کھٹے کے لیے نہیں مانتا اور کھٹا بھی بڑی دور کی بات ہے جو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا اور ایک منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے جو پلک جبکنے کے لیے نہیں مانتا وہ دنیا میں پتنے کا نشانہ بنے گا اور آہرم اللہ رسولی جھنب کے انکار اوپا تیاری شہر حضر آدھ اکرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضر نبور کے دلائل گو کے قرآن سندھ کے اندر انگینت اور بے شمار ہیں لیکن حضر آدھ اکرامی قدر اور دلائل ہمارے سامنے نہ بھی ہوتے تو آقا کا قدو قامت خدبت لا رہا ہے آج وہ آیا ہے کہ اس کی آ جانے کے بعد کوئی دوسرا الہامی رانمہ قائنات کے اندر آ سکتا ہی نہیں ہے حضر آدھ اکرامی قدر چوکٹے حق میں نبورتی چوکی داری کو پتنے والو اہل سنت اور اہل حدیث کرو جوانو میں تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبورتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور آقا علیہ السلام کی حتم نبورت کا نعرہ انشاءاللہ پورے زور کے ساتھ پورے گالبات کے لگاتے رہیں گے اور حضر آدھ اکرامی قدر ہمیں کوئی پرواہ نہیں حضر آدھ اکر رسول اللہ کی حتم نبورت کا منگ کر چاہے سرمایہ دار ہو چاہے چاہیر دار ہو چاہے کسی دارے کے اندر موجود ہو چاہے کوئی سیاسی رہنما ہو چاہے کسی مدرسے کا متولی ہو چاہے کسی سکول کا پریسپل ہو چاہے بزنس مین ہو چاہے لینڈ لارڈ ہو چاہے انڈسٹریل شو ہم ہر کسی کے دباؤں سے بے نیاز ہو کر اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے جو حضور کی حتم نبوت نہیں مانتا جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا جو آپ کو آخری ساہیو الہام پرمبر نہیں مانتا چاہے وہ مسلمہ اقتصاب ہو چاہے وہ اصول انسی ہو چاہے وہ سجا ہو چاہے وہ علی جام حمد ہو چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو چاہے علی محمد پاہ ہو چاہے حسین علی ماغندانی ہو چاہے یوسف اقتصاب ہو چاہے احمد عیسیٰ ہو چاہے غلام امتابیانی ہو اس پہ لانتے پرستی رہیں گی مگر حضور کے بعد بے نبی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ وقت زندہ وقت زندہ وقت زندہ وقت زندہ وقت اور حضور کے قرآنی قدر یہ بات ہی بتلا گنا چاہتا ہوں آج حضور کی بات اس پلیڈ فارم سے فقط عقیدے کے بیان کے طور پر نہیں ہو رہی فقط فکر کے بیان کے طور پر نہیں ہو رہی بھلکہ جہاں کہیں پر بھی حضور کے ساتھ اور حضور کے رسول اللہ کے ساتھ لگتاری کرتے کام کی اٹھائے گا انشاءاللہ لامہ شہید کے بیٹے مدانوں میں آگر اس کو روکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو روکیں گے بھی انشاءاللہ بسگی سے بھی؟ انشاءاللہ اس نے موزو سقنی جو بھی بکنے جو بھی بسنے قرار ہو لیکن حضور کے حضورﷺ اللہ کی حلمت و حمد عقورت پہ ڈھاکا ڈھاکا جائے گا انشاءاللہ اس کو سیاسی بسنگی سے پالا تر ہوکے روکیں گے انشاءاللہ اس کو سیاسی بسنگی سے پالا تر ہوکے روکیں گے حضراتِ قرآنی قدر عمران حان کے دور سے قبل کا واقعہ آپ کو بتا دنا چاہتا ہوں اور کل میں نے چلاف ندرکندر کی سواکے کو پیان کیا ہے حضراتِ قرآنی قدر نشنال خودیس سیٹر کا نام حضراتِ قرآنی قدر نشنال خودیس سیاسی بسنگی سے پیس کیا گیا مولانا اللہ وسایہ نے آرل پارٹیستان کو کوئی طلب کیا حضراتِ قرآنی قدر ہم نے پڑھنا اسلام آباد کے اندر راجہ وقرآن کی موجود کی اندر اس بات کا اعلان کر دیا جب تک اہلِ عریض کا مرطان زندہ ہے جب تک صدی کے قبر کرنے ہو کر زندہ ہے جب تک مسلمہ ایک اگردہ کے لاب لشکر کرنے والے مجاہرین کے نام لے وہ زندہ ہیں کٹ تو سکتے ہیں لیکن نشنال خودیس سیٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھنے نہیں دیں گے جانے تکمیر جانے صحابہ جانے صحابہ جانے مصطفیٰ حضرت مولان علامہ ابتسام علیہ زہین صاحب حضراتِ قرآنی کا نقیلہ کیا نکلا اللہ کے پرل و کرم سے ودیر آزم کی سفارش کے باوجود بھی حتمِ نبوت کے محافظین کے مدان عمل میں آنے کی بجا سے عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر نشنال خودیس سیٹر کا نام نہیں رکھا جا سکا حضراتِ قرآنی قدر حان صاحب کے اپر دیگر تحبودات اپنی جگہ پر ہیں لیکن حتمِ نبوت کے مسئلے کے اندر حان صاحب نے بھی قوم کی اومنگوں کا خون کیا ہے انہوں نے بھی قومی حضارنے کی چاپیاں آدمی یا قادیانی کے حوالے کرنے کی نباک جسار کی تھی انہوں نے بھی کرکار اور کے لیے پیسج دے کر اور سکھوں کو خس کرنے کا نعرہ لگایا لیکن چھوٹکے سے ایک سیف پیسج قادیانی کو بھی قادیاں پر جانے کے لیے دے دیا حضرات اکرامی قادر آج ہم چیلن کے سویدان قادر اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں ایک طرف ملکہ وکٹوریا کا خودکاش تب ہوتا ہے ایک طرف سامراجیت کے سائے کے اور چھکری قدر پنے والا فطرہ ہے اور دوسرہ گوریا نشین طالب علم اور دوسرہ کالی کملی کے نام علیوہ ہے ایک طرف پروڑوں اربوڑ ڈالر ہیں اور دوسرہ ایمان و محبت کی حیطت اور شکتت ہے حضرات اکرامی قدر ایک طرف سرمایہ داری ہے دوسرہ وفا داری ہے حضرات اکرامی قدر ایک طرف زمین کے زمینوں کو حریدنے کے لیے نوٹوں کی بھوریاں ہیں اور ایک طرف سرپروسوں نے گھرنے کٹنے کے لیے تیاد ہیں حضرات اکرامی قدر ہم چیلن قدر اس بات کا اعلان قدر چاہتے ہیں قادیانیوں کے حوالے سے جب بھی نرم گوشت کا مدارہ کیا گیا ہم نے روکا ہمارے آپاں نے روکا اور ہم بھی روک رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نئی ہوں گے ہمارے بیٹے بھی روکیں گے ہمارے پوتے بھی روکیں گے ہمارے پر پوتے بھی روکیں گے اللہ کے قدر و کرم سے قیامت کی دیواروں تک آ جانے دلر حکم نبوت رضمت مصطفیٰ کے نارے لگت رہیں گے حضرات داران حکم نبوت کا مقابلہ انشاءاللہ لامہ شہید کے بیٹے قطر ہیں انشاءاللہ تکبیر ختم نبوت مردابار حضرات داران حکم نبوت حضرات اللہ علامہ شہید کھا تینے قصے کشتا نشد اس قبیلہ یمانیس اور جو مرنا نہیں جانتا وہ ہمارے قبیلے کا ہو سکتا ہی نہیں ہے ہمارے اصلاف کا مادی اس بات کے پر دھوا ہے ان کی قلم پتی کی گئی ان کی زبان پتی کی گئی ان کو ہلکہ حیث انچیر کا عصیر بنایا گیا لیکن حضرت شہیر نے زبان حال سے سمر کا اعلان فرما دیا مطائی لوگلم چھٹ گئی تو کیا غم ہے کہ ہونے دل میں دھولی ہیں انگلیاں میں نے اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دیا انقائے انچیر میں صبح میں نے اور بھائی انگلㅠ چنمی صورAN آپ بھی سلی دیئے اگرے وہ پیڑیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں حضرت عامل شہید حضرت عامل ابن حمل کے فزن نے یہ بات کہیں تھی اگرے وہ اس ترہا حیث انہوں نے یاد ہو اور کیا؟ مجھے پدھر سورج چاند رہے گا اللہ مجھے پدھر سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا تاب اے باگ سے پائیں اسلام قابع باغ سے پائے اسلام قابع باغ سے پائے حضر قرآن احمد قدر اللہ تعالیٰ شہید نے کہا تھا حضرت میں اس طرح ہے جس طرح ظلم پہ یار ہو اور قید خانہ میں لئے اس طرح ہے جس طرح کو بھی یار ہو حضر قرآن احمد قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میرے جامعہ علومہ سنی جا کے اندر پہنچنے کی ایک بہت بڑی بڑا حضرت حفظ عبدالحمید کی یہ پاری بھی ہے عبدالحمید صاحب اب آپ اس کے محبت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی محبت کے پر موڑ لکھ چکی ہے حضرت علامہ شہید نے کہا تھا اور ہماری سیاست تو ہے ہی دارو رسن کے ساتھ جوئی ہوئی کہ دارو رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی اس دولت جنوں کو سبالے ہوئے ہیں ہم حضرت علامہ شہید نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کالی کملی والے سے محبت کرنے والوں کو لوگ مٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں چوڑا سو سال کے بعد ہم آج بھی زندہ آنے ہیں حضرت علامہ شہید کبھی سجیدین شہیدین کو پھالا کھوٹ کی فاضی میں شہید کر کے ہماری خواب کو دوبانے کی جسو جو کی گئی کبھی چاوٹھرے شڑی اور آمداللہ کو کالے پانی کتر اور دن کو جنابتنی کی سنا دے کر ہماری تحریف کو دوبانے کی جسو جو کی گئی کبھی دلی کے پزاروں میں سید نفیر حسین مدس دربی کو پتھر مار کے ہماری تحریف کو دوبانے کی جسو جو کی گئی کبھی مفیر اسلام مولانا صلو اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ کو گادلانا حملے کر رہیے دمکا کر ہماری تحریف کو دوبانے کی جسو جو کی گئی اور کبھی اسلامی شہید کو ہنجروں سے چھلی کر کے ہمیں ہم ہوش کرنے کی جسارت کی گئی حضرت جسدانی شہید رحمت اللہ ہے جو پیہ کرے پس محمد تھا جس کی دعوت کا بلاسہ کیا تھا جو رکے تو کوہے گیران دھم جو چلے تو جہاں سے گلے گئے حضرت جسدانی شہید کو پوری طرح ہنجروں سے چھلی کیا گیا مہمیوں سبتال میں پہنچا تو جسدانی شہید سکرو کی تصریف بنے ہوئے تھے حضرت جرامی قدر کبھی علامہ شہید کو شہید کر کے تحریکیہ سنت کو دھبانے کی تسلو کی گئی علامہ شہید ہمیں یدیم چھوڑ گئے ہمیں پناہ چھوڑ گئے لیکن جو اکیلہ ہوتا ہے اس کا عرشوالہ ہوتا ہے حضرت جرامی قدر ہمیں تناہ کرنے کی کوشن نہیں گئی لیکن سینے گپ پر یدیمی کے دعویوں کو سینہ دوارہ کر لیا تیکیس علامہ شہید کی لدولی کو ہو چکے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا منحج آج بھی زندہ اور زندہ و جعبیت رہے گا اور اللہ کے قلعہ کرم سے غوظ کے اپر جامعہ کوشن کو پھیک رہے گا انشاءاللہ حضرت اکرامی قدر کیا حق میں نبود علمد مصطفا کے لئے قربانیاں دینے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ علمد صاحبہ کی مدلل جنگ کو لڑنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ دلائی کے ذریعے صاحبہ کے ناکدین کو انشاءاللہ اس شہر سے بتانے کے لئے پیار ہیں انشاءاللہ شاکوریدان ہوگی آہل چلوائے خوشی سے اور یہ چمن معمول ہوگا نرمائی کو ہی سے واقعی اتاوانان الحمدللہ نارے تکبیر اللہ اللہ